بسم اللہ الرحمن الرحیم رضا پردیسی کے چلانوں پر ایک دفعہ پھر ہوشامدید آج ایک اور ریفل کا ریویو لے کے میں آپ کے لئے آیا ہوں اور یہ جو ہے یہ ایر گن ہے اور یہ جو ہے جو ہے گیس ریم سسٹم جو ہے وائرہ کمپنی کا اس کی ایر گن ہے تو اس کی آئیں انباکسنگ کرتے ہیں یہ بسکلی کیس ہے ریفل کا اس کے اندر ایر گن ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میک پول ایرو پرسیشن بغیرہ کسٹری کے لگے ہوئے ہیں لیکن یہ صرف کیس ہے لیکن جو ریفل ہے اس کے اندر وہ ایر گن ہے وائرہک کی وائرہک ایک جرمن برینڈ ہے ایچ ڈویو نائنٹی مارڈل کا نام ہے سب سے پہلے بسم اللہ کرتے ہیں اس کی آنباکسنگ کرتے ہیں اور ریفل کو جو ہے وہ نکالتے ہیں تو یہ بسکلی جو مارڈل ہے وہ ایچ ڈویو نائنٹی کی ہے اور میں جو اس کو ریفل کو نکال لیتا ہوں اور آپ کو جو ہے تاکہ آپ کلوز اپ میں دیکھ سکیں اس کو تو اس کو پو غیرہ لگا ہوئے ہاک کا اوپر اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ ڈویو نائنٹی کی لکھا ہوا ہے کاربان سو کاربان بسکلی سی سے شروع ہوتا ہے چونکہ یہ جرمن برینڈ ہے تو جرمن میں جو کاربان ہے وہ کیس ہی شروع ہوتا ہے تو اس لیے نائنٹی کی لکھا ہوا ہے کاربان شارٹ بیرل کے لیے سپریسر وغیرہ جسے سلنسر وغیرہ کہتے ہیں وہ لگا ہوئے آگے یہاں پہ کیلبر دیکھ سکتے ہیں پوئنٹ ٹو کیلبر میں 5.5 ایم ایم ایچ ڈویو جو موڈل ہوتا ہے ایچ ڈویو نائنٹی کی لکھا ہوتا ہے یہ سپرنگر نہیں ہے بریک بیرل ہے اس کا بیرل جو ہے بریک ہوتا ہے تو سپرنگ نہیں ہوتا اس میں بسکلی گیس ہوتی ہے تو اس کی جو گیس ہوتا ہے اس کو آپ اجسٹ بھی کر سکتے ہو آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہو اس وقت اس حال میں یہ جو ہے گن سکسٹین فٹ پاؤنڈ کی جو انرجی ہے وہاں پہ سولہ جو فٹ پاؤنڈ ہے وہاں پہ سیٹ ہے اور یہ ویلاسٹی دے رہی ہے سات سو بیس ایف پی ایف فٹ پر سیکنڈ ہے ایفی ایس فٹ پر سیکنڈ اور سات سو بی سے سات سو پچاس تک جو ہے پوئنٹ ٹو کیلبر میں ویلاسٹی دے رہی ہے تو یہ جو سٹاک کی بات کریں بیچ سٹاک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی حفظ سٹاک لگا ہوئے سیفٹی کا جو سسٹم ہے وہ بہت زبردست ہے رائیفل کا اگر میں آپ کو دکھا دوں تو دوسری سائٹ سے تو اس کو آپ جب سیفٹی آہ جو ہے آف کرتے ہیں تو یہاں سے اگر اس بٹن کو پریس کیا جائے تو جو سیفٹی ہے آپ کو دوبارہ آپ اس کو ریلاک کر سکتے ہیں دوبارہ آن کر سکتے ہیں سیفٹی کے بٹن کو یہ بہت زبردست جو ہے سسٹم کمپنی نے جو دیا ہے جو ہے ایر گن کے اندر آہ میں نے یہ جو سسٹم ہے اور دوبارہ ری سیٹ کرنے کا سیفٹی کو دوبارہ آن کرنے کا آہ ایر گنز کے اندر حاصل پر میں نے کسی ایر گن کے اندر نہیں دیکھا یہ واحد رائیفل ہے جس کے اندر میں نے یہ ری سٹ کرنے کا جو ہے آہ بٹن جو ہے وہ گردہ دیکھا ہے اور پوائنٹ ٹو ٹو کیلبر میں اوپر ہاک کی سکوپ لگی ہوئی ہے فرنٹ آئر کی آہ بہت زبردست موڈل ہے یہ بھی ہاک کا اور آہ بہت فیمس جو ہے سکوپ ہے ان کی آہ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ اور آہ ریئر سائٹ جو ہے نہیں ہے آہ اس کی یہاں پہ نہیں دی کیونکہ سلانسر لگا ہوئے تو فرنٹ سائٹ جو ہے وہ جو ہے نہیں لگ سکتی سلانسر جو ہے وہ سکروڈ ہے یعنی کہ اس کو آپ انٹویسٹ کر کے جو ہے اتار بھی سکتے ہیں انسکروڈ کر کے سلیہ ریل سائٹ نے رکھ ہوئی تو یہ رائیفل جو ہے صرف اور صرف سکوپ کے ساتھ یوز ہو سکتی ہے تو بریک بیرل اسی طرح ہے جس طرح آپ آپ آم جو بریک بیرل ہوتی ہیں وہ یوز کرتی ہیں تو اس میں سپرنگ نہیں ہوتا یہ میں اس چیز کا میں آپ کو بتا دوں رائیفل کو کاک کرنے کے لیے آپ بریک کرنا پڑتا ہے اور یہ دیکھیں کتنا سموثلی جو اپریٹ ہوا ہے یہ سارا سسٹم بریک بیرل کا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم جو ہے اپنا پیلٹ جو ہے وہ انسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ پیلٹ جائے گا اور دوبارہ جو ہے اس کو جب شارٹ لگانی ہے تو ہم اس کو جو ہے ریڈی ٹو فائر رائیفل آپ دیکھ سکتے ہیں بریک بیرل کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کو آف کریں گے اور شارٹ جو ہے لے لیں گے تو سیفٹی کا یہاں پہ میں بتاؤں سیفٹی چونکہ آن ہو چکی ہے تو اس آپشن کو میں آپ کو بقاعدہ آپریٹ کر کے بتاؤں گا یہ کیسے آپریٹ ہوتا ہے یہاں پہ جو ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے ابھی سیفٹی یہاں ہے گن جو ہے فائر نہیں ہو رہی تو جو سیفٹی جو ہے اس کو آف کرنے کے لیے دیکھیں بٹن دباؤں گا تو اب جو اگر اس کو ٹریکر کو میں دباؤں گا تو گن جو ہے وہ فائر کرے گی میں ڈرائی فائر نہیں کرنا چاہتا میں صرف آپ کو یہ بتانا دکھانا چاہتا ہوں کہ سیفٹی جو ہے ریسات کیسے کرتے ہیں اس کی تو یہ جو بٹن ہے جو لیور میں نے آپ کو بتایا ہے اگر اس کو میں دباؤں گا تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی تھوڑی سی آواز آئے گی ٹک کی یہ دیکھیں اس کو دبایا ہے سیفٹی دبارا آن ہو گئی ہے یہ دیکھیں گن جو ہے فائر نہیں کر رہی تو اگر میں اس کو جو ہے ڈرائی فائر نہیں کروں گا تو میں جو ہے اس کو جو ہے واپس جو ہے اس کو جو ہے جو کاکنگ تھیس کی ہتم کر دیا میں نے جو لوڈ تھا ہتم کر دیا تو بہت خوبصورت رائی فل ہے جی ایچر بلو نائنٹی کے وائرہ کمپنی ہے میڈن جرمن رائی فل ہے یہ اور اس کی جو پرائز نئی پرائز آ رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے تقریبا یہ دیڑھ لاکی مل رہی ہے رائی فل اور کچھ مہینے پہلے ہم نے پتا کیا تھا تو یہ تقریبا نوے ہزار کی مل رہی تھی تو کافی پرائز جو ہے زیادہ ہو چکی ہیں تو یہ پاکستان میں ہم نے دیکھی تھی یہ رائی فل تو اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو یہ لے سکتا ہے تو میں ایک چیز اور دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ میں نے آپ کو گیس ریم کا حوالہ دیا تھا کہ یہ رائی فل جو ہے گیس ریم ہے اس میں جو ہے سپرنگ نہیں ہوتا بیکران اس کے اندر جو ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا وال لگا ہوا ہے بقاعدہ جس طرح ایک وال ہوتا ہے یہاں پہ گیس جو ہے بھری جاتی ہے ہوا اور گیس نکالنی ہو تو اس کو سکر pil پر نکالا جاتا ہے انسکرو کیا جاتا ہے وارل ہوتا ہے اس کو جو ہے آپ ریلیز کر سکتے ہیں ہوا کو تو اپنی مزی کے مطابق اس کو آپ ٹیون اپ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی پاورٹ چاہیے فی ویف پر سیکنڈ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں میکسیم ایمہینڈ ہٹ پر پر میٹھ ایمہینڈ پر பرین 20 فٹ پر پر انرجی آب کے انرڈ بھی اس کو تقریباً آٹھ سو آہ آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو فٹ پر سیکنڈ کی جو ولاسٹی ہے پیلٹ کی یہ گھن آپ کو دے گی لیکن اس میں یہ ہے ایک پرابلم کہ اس کی جو ہے آپ کی ایک رسی وہ ڈسٹورب ہو جائے گی کیونکہ یہ ایک بریک بیرل ہے اور جب پسٹن ہٹ کرتے آگے جا کے تو یہ جو بہتر ہے شیک کرتی ہے رائیفل تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو چھے سو ساڑھے چھے سو ساہ سو تک ساڑھے ساہ سو تک اس کی جو پاور ہے آپ منٹین رکھیں تو یہ بہت زبردست آپ کو جو ہے اگرے سی دے گی بس کے لیے یہ ڈال سائز اے رائیفل ہے اور اس سے آپ پیجن ہنٹ آہ پیجن ھنٹ کر سکتے ہیں حیirty کا سکتے ہیں ریبر ہنٹ کر سکتے ہیں اور بہت ہی زبردست جو ہے جو ہے یہ رائیفل ہے اور ہاں دہیفنیٹلی ہے جرمن برینڈ ہے اور گر Initiative یہ وہ ٹاپ ناش ہوتی ہے تو رائیفل کا آہم хорошо approved ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور اگلی ویڈیو کے لیے مرزا پلدیسی کو اجازت دیجئے اپنا حیار رکھئے گا خدا حافظ